شنیوار رات کو بگ بی یعنی کی امیتاب بچے نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک پوش شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کورونا ہو چکا ہے اور جو بھی ان سے بیٹے دس دنوں میں ملے ہیں وہ سب اپنا کورونا ٹیسٹ کروائیں جس کے بعد صحیح امیتاب کے لیے لوگ دعائیں مانگنے لگے ہیں وہیں جب انہیں ممبائی کے ناناوٹھی اسپٹال میں برتی کروایا گیا تب ہسپیٹل سے یہ خبر سامنے آئی کہ ان کو کورونا تو ہے لیکن بہت ہی مائلڈ ہے لیکن اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ بولیوڈ ایکٹر انپم کھیڑ کے گھر کے سجد سے بھی کورونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں جی امیتاب بچن کے بعد انپم کھیڑ کی ماں دولاری ان کے بھائی راجو خیر، راجو خیر کی پت نیری ماں اور ان کی بھتیجی ورن ڈاؤرن کا بھتیجہ بھی کورونا پوزیٹیو ہو چکا ہے اور اس کی جانکاری انہوں نے خود سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دی ہے نمشکر دوستو بچھلے کچھ دنوں سے میری ماں جنہیں آپ دولاری کے نام سے جانتے ہیں انہیں بھوک نہیں لگ رہی تھی کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی اور سوتی رہتی تھی تو ہم نے دکٹر کی صلاح پر ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا جس میں سب کچھ چھیک نکلا پھر دکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ان کو سکین سینٹر لے جائیے اور وہاں پر ان کا سکین کریے تو ہم نے سکین کروایا جس میں ان کا کوویڈ پوزیٹیو مائل دن نکلا جوزائیٹ سے بات ہی کہ میں اور میرا بہائی ان کے ساتھ تھے تو پھر میں نے بھی اپنا اور راجو نے بھی میرے بھائی نے بھی حقا سکین کروایا اور جس میں راجو مائل لی پوزیٹیو نکلے اور میں نیگرٹیو تھا پھر ہم نے ان کی فیملی کو بھی بولا میری بھابی، ریما، میری پتی جی ہندہ اور میرا جو بھتیجا ہے کتا ہے پرانیت ان کا ھaserیاں نے پرانیت کشتا ہوتا ہے پرانیت کا ہماروس نے میرے پرانیت کو ایکار پرانیت ک ligger میں偺لہ تعویٰ اور Dutyاص میں دارے است میں نے بی ایم سی کو انفارم کر دیا ہے بی ایم سی ہز بین ورکنگ امیزنگلی ایفیشنٹلی وہ میرے بھائی کے گھر گئے ہیں ان کو بھی سینٹائز کریں گے اور میرا فرض تھا کہ میں آپ سب لوگ کو انفارم کروں کہ آپ کے گھر میں آپ کے کسی صدق سے کوخاص کر آپ کے ماتا پتا کو اگر بھوٹ نہیں لگ رہی ہے تو ایک بار ان کا ٹیسٹ کرا لیجئے بکرز ہم بہت دیر تکے سوچ دیجئے کہ بھوٹ کیوں نہیں لگ رہی ہے اور دکٹرز ہمارے ہیں میرا کل بھائی کے پریکٹیکل بھوپ سے دکٹرز کے ساب میرا انٹریکشن ہوا اور میرے میں نے جو تکے سٹاف کیا ہے ان کی تاریخ کی جائے اتنا کم ہے میں آپ سب لوگ کو یہ انفارم کرنے کے لیے میں نے ایک بیڈیو بنایا آپ کی دعائیں آپ کا آشروعات جلد ہی میرے پریوار کو تھیک کرے گا اور میری دعائیں اور میرا پیار سب لوگوں کے ساتھ ہے جو اس بیماری سے گرست ہیں نمشکار اسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل بات آج کی کو کریں سبسکرائب تاکہ آپ سے مچنا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دھرنواد